السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں آپ کے گھروں میں نازل فرمائے اور ولوگ کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فینڈ میں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو آج ہے صبح صبح کا ٹائم اور میں بلوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں صبح صبح ناشتے سے آج بارش ہو رہی تھی اور سنڈے تھا اور موسم بھی اچھا تھا تو میرے ہزبینڈ صبح صبح ناشتہ لے آئے تھے حلوہ پوری کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوریاں زیادہ دن میں نہیں ملتی صبح صبح ہی ملتی ہیں اس ٹائم تک قریباً ساڑھے آٹھ بجے میں ہیں صبح کے اور میں اور میرے ہزبینڈ ناشتہ کر رہے ہیں اور بچے سو رہے ہیں کیونکہ آج سنڈے ہے اور وہ دیر سے اٹھیں گے اور ہم لوگ ناشتہ کر لیں گے اور ان کے لئے لے آئے تھے میرے ہزبینڈ میں رکھ دوں گی وہ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی اٹھا دو ان کو تو ساتھی گرم گرم کھا لیں تو میں نے کہا چلے آج سنڈے ہے ذرا سو لیں اور گھنٹے دیر تک وہ اٹھ جائیں گے پھر کھا لیں گے یہ ہے جی شام کا دوبہر کا ٹائم یعنی کہ جو شام سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے بارش ہوتی رہی اور اس ٹائم بھی بارش ہو رہی ہے اور موسم بہت اچھا تھا صبح سے بلکہ رات سے بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف مجھے تو بہت پسند ہے بارش کا موسم تو میرا دلی کرتا ہوتا کہ بارش میں بندہ لونگ ڈرائف پہ جائے خیر اس وقت تو میں گھر میں ہی تھی اور گھر میں ہی بارش انجوائے کر رہی تھی اور ویسے بھی آج سنڈے تھا اور چھٹی بھی تھی بٹے بھی گھانی ہیں اور اللہ تعالیٰ بس رحمتوں کی بارشیں مرسائیں ستیوں کی یہ پہلی بارش ہے اور اب ہو گیا تھا شام کا ٹائم شام کو ناشتہ تو خیر وہ بچے کر چکے تھے پوریوں کے ساتھ اور چنے بچ گئے تھے پوریوں کے تو شام کو بچوں نے پھر مجھے کہا ہم نے دوبارہ پوریاں کھانی ہے لیکن اس ٹائم تو پوریاں کہاں سے ملاتی پھر میں نے ان کو برکی پراتھے جو بل والے پراتھے ہوتے ہیں وہ بنا کے دیئے تھے تو انایا کو یہی لگ رہا تھا جیسے وہ پوری کھا رہی ہے پہلے میں نے سوچا کہ چلو میں میدہ گون کے بنا دیتی ہوں پھر میں نے کہا وہ لمبا چھوڑا کام ہو جائے گا تو چلو آٹا پڑھا گیا تو میں ان کو پراتھے بنا دیتی ہوں پھر وہ بچوں نے جو کھایا وہ کھا کے چھوڑ دیا تھا پھر میں نے کھا لیا وہ اور آج ذرا مسردی بھی تھی تو شام کو پھر ہم نے کافی بنا لی تھی جائے تو میں اگر کافی پیتی ہوں نہ تو پھر بچے بھی مانگتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو نہ دوں کافی ابھی چھوٹے ہیں پھر میں پیتی ہوں تو وہ مانگنے لگ جاتے ہیں اور اگر جب میں رات کو پی لوں تو پھر مجھے رات کو نین نہیں آتی وہ نین دھوڑ جاتی ہے کافی پیلے سے تو میں نے کہا چلو آج شرد دیا تو بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے پھر اس کو بنانا کتنا اتنا آسان تو ہے نہیں ہے میں بیٹر سے بھی بنا لیتی ہوں اگر زیادہ بنانی ہوں تو خیرہ میں نے اپنے لیے بنانی تھی مجھے دیکھ کے وقت سامر نے بھی مانگ دی ارش کو ویسے ہی پسند نہیں ہے میں نے اور سامر نے اپنے لیے بنائی تھی اور میں اس کو ویپ کر رہی تھی اور سامر بہت اچھی کافی بناتا ہے اس کو آپ دے دیں نا یہ چیزیں خود بھی کر لیتا ہے وہ اور میں نے اس کو ڈال کے دے دی تھی میں کر رہی تھی تو کہتا ہے ماما لائے مجھے دیں نا میں کرتا ہوں اور بہت اچھی بناتا ہے وہ بہت اچھی ویپ کرتا ہے آپ یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں جب یہ ویپ ہو جائے گی تو یہ اتنی کریمی اور لائٹ کلر ہو جائے گا اس کا یہ ڈارک مراون ہے تو یہ سکین سا کلر ہو جائے گا اس کا ویپ کر کے سوری موسیقی موسیقی یہ دیکھیں کتنی اچھی ویپ ہو گئی ہے اور میں نے اس میں دودھ کو گرم کر لیا تھا تیز گرم اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا پھینٹے سے یہ فروضی سا ہو جاتا ہے یعنی کہ جھاگ بن جاتی ہے پھر وہ ہی جھاگ جب آپ اس میں کافی میں ڈالتے ہیں تو وہ بہت اچھی پلفی سموو فروضی سی چائے بنتی ہے سوری کافی بنتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ اس میں کافی نا تقریباً ایک ڈیڑھ انچ کا اوپر ساری جھاگ ہی ہوتی ہے اور وہ ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے شروع میں جب ہم پینا شروع کرتے ہیں تو سامیٹ کو کافی کا فلیور بہت سٹرونگ لگتا ہے یعنی کہ یہ تھوڑی بیٹر سی ہوتی ہے تو وہ اتنی سادھا چینی ڈال لیتا ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے تو میں اس کو منہ دہری ہوتی ہوں اس کا فلیور ایسا ہی ہوتا ہے ابھی ذرا بچہ ہے نا ابھی اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوا تو اس مجھے سے وہ ایکسٹرا چینی ڈال کے پینے لگ جاتا ہے اور میں تو اوپر سے سپرنکل کرتی ہوں کہ اس کا فلیور ذرا کڑوا کڑوا سے اچھا لگتا ہے خیر اب نے بنا لی تھی اور اروش انایا نہیں پی لی تھی یعنی میں خود بھی نہیں دینا چاہتی اروش کو ویسے پسند نہیں ہے اور انایا جنسیا اس کو تھوڑی پسند ہے اس ٹائم تو اس نے نہیں مانگی میں نے اپنے لی اور سامیٹ کے لیے بنا لی تھی اور بعد میں پھر وہ مانگ رہی تھی ماما میری کافی دیں تو میں نے کہا نہیں آپ دودھ پی لو کافی نہیں آپ فیڈر میں دودھ لے لو اور یہ ہے کہ یہ دونوں فیڈر ہی لیتی ہیں چائے بھی یا کافی سوری چائے یا دودھ بھی نا یہ مگ میں نہیں پیتی ہیں فیڈر میں پیتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ چلیں کسی نہ کسی طرح دودھ پیتی ہیں تو اسی طرح ہی صحیح اچھا یہ ہے نیکسٹ ڈے یعنی کہ یہ ولاغ میں نے شام کو ختم کر دیا تھا اور اگلے دن پھر میں نے شام کو جانا تھا بچوں کی چیزیں لینے کچھ اور کچھ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ میرا ٹانگ یعنی کہ چمٹا ٹوٹ گیا وہ لینے جانا تھا تو ہم پھر جو گھر کے پاس قرید بھی مارکٹ تھی وہاں ہی گئے تھے زیادہ دور نہیں گئے تھے کیونکہ میں نے زیادہ چیزیں تو لینی نہیں تھی ایک دو چیزیں ہی لینی تھی تو یہ نہ کوئی نئی شاپ بنی ہے ڈالر شاپ نہیں ہے یہ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا چیزیں چیزیں تھیں ڈالر شاپ جیسی یعنی کچھ چیزیں تو تھیں ملتی جلتی جیسے پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں جارز وغیرہ لیکن اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چیزیں بھی تھیں اور پرائسز کافی زیادہ تھی ان کی اور میں نے چمٹا لینا تھا تو یہاں پہ مجھے چمٹا نہیں نظر آئے یعنی کہ اس والے جو یہ پوشن ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کٹلری سے ریلیٹر چیزیں ہیں تو یہاں پہ مجھے نہیں نظر آیا تھا لیکن پھر میں نے کہا اب میں آئی ہوں تو میں ای ویزٹ کر لیتی ہوں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ نائسر رائسر جو ہمیں اکسر ٹی وی میں یا فیس بک پہ ایڈ مل رہا ہوتا وہ بھی پڑھا ہوا تھا اور کافی چیزیں تھیں اچھی اچھی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چیزیں بھی تھیں جو ہمیں ڈالر شاپس میں نہیں ملتی یہاں پہ بھی تھیں یہاں پہ تھیں یہ جو باسکٹس پڑھی ہوئی ہیں یہ فور ہنڈرڈ کی ایک باسکٹس تھی یہ جو پلاسٹک کی ہے چھوٹی سے اور پھر اس کے علاوہ کافی اور چیزیں بھی تھیں جو اچھی تھیں یعنی کہ ہمیں ہر جگہ پہ نہیں ملتی وہ یہ لنچ باکسز وغیرہ اور وارٹر بوٹل تو ہر جگہ ملی جاتے ہیں عام پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ہر ڈالر شاپ پہ یا ہر ون پانٹ شاپ پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے جو یہاں پہ ایک چیز نظر آئی ہے میں کافی عرصے سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں ویڈیو میں اور یہ کپس بھی پڑھے ہوئے تھے اس میں مجھے اس ریک سے اوپر ایک ریک تھا وہ شاید اس میں شوٹنگ کر سکی وہ کپ بڑے خوبصورت تھے کلر فول سے اور وہ دو کہہ رہی تھے ون ایٹی کے میرے حسبر مجھے کہہ رہے تھے لے لو تو خیر میں کپ لے نے تو نہیں گئی تھی اور یہ نا یہ دیکھیں یہ ریک جو انسا ہے نا ٹری کے ساتھ ہے اور یہ ڈالر شاپ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی کوالٹی نا ان سے ڈیفرنٹ ہے اور میں نے اس سے پرائز پوچھی تو وہ کہہ رہا تھا ففٹین ہنڈرڈ تو یہ بہت مہنگا بتا رہے تھے اور اس کے ساتھ خیر وہ پھر میں نے تو ایک اور بھی نا کوئی ہم لوگ بھی در شاپ میں تھے تو کوئی آئے ہوئے تھے لوگ تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی چیزیں بہت مہنگی ہیں تو شاپ پی پر کہہ رہا تھا کہ ہماری چیزیں جو انسی ہیں نا وہ ڈالر شاپ ملی نہیں ہیں تو یہ جو چیزیں پلاسٹک کی وہ کہہ رہے تھے نا جیسے مسالوں کے جار ہیں یا بٹنوں کے رہ کے وہ سونیکس کمپنی سالوں کے جار بھی پڑھنے میں ڈیفرنٹ ڈیزائنوں کے اور ساتھا جن کی پائزز بلکی بھی تھے یہ تھا موس وغیرہ اور یہ شیشے کی چیزیں بھی پڑھینی تھی اور ایدھے نا چھوٹی سی ایک ٹری تھی یہ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ فور ہنڈرڈ کیری بہت چھوٹی سی یہ یلو اور بنگ والی تو میں نے کچھ اتنا کراکری تو نہیں لینی تھی بس جو میں لینے گی تھی اس شاپ پہ مجھے چمٹا وغیرہ چاہیے تھا اور پھر ہم دوسری شاپ پہ چلے گئے تھے اور یہاں پہ بچوں کی سٹوریج کے لئے جو ہوتی ہیں چیزیں کپڑے وغیرہ رکھنے کے لئے یہ جو علماری ٹائپ ہے یہ بھی پڑی ہوئی تھی اور یہ بچوں کے چھوٹے ٹیسک بھی پڑھے ہوئے ہیں ٹائز بھی پڑھے ہوئے ہیں اور دیکوریشن کی چیزیں بھی تھی خیر میں فرس ٹائم ہی گئی تھی اس شاپ پہ اور اس کے بعد پھر ہم ڈرائی فروٹ کی شاپ پہ چلے گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے پھر روز روز تو باہر نہیں جایا جاتا تو ڈرائی فروٹ میں کچھ ہمیں بتا نہیں میرے حسن کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا یعنی کہ وہ جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پرانا سا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا ان میں سے جیسے آئل سا نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے ان کو وغیرہ لے لی تھی پینٹ لے لی تھی اور ڈرائی فروٹ میں نہیں لیے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوسری جگہ سے لے کے آوں گا کوئی ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہے اور پھر مجھے ہنڈیا بھی میں نے بنانی تھی تو میں نے کہا چلے میں ٹرمارٹر لے لوں کیونکہ فریزر کے ٹرمارٹر مجھے نہیں اچھا لگتے ہیں میں فریشی مگو آتی ہوں جب ضرورت ہوتی ہے اور سبزیوں کو تو جیسے آگ لگ گئی ہے مھٹر دو سو رپیہ کیجی اور ٹرمارٹر ایک سو ساٹھ رپیہ پر کیجی ہے خواہد تو یہ میں نے دوسری شاپ سے جو چیزیں لیئے تھیں کچھ بچوں کے ٹوٹ برش وغیرہ لینے تھے کچھ ان کے یعنی کہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے چیزیں انہوں نے کہی نہیں تھی تو وہ کوئی برش ہے برش وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے آئی تھی میں اور یہ میں نے اپنے لیے لیا تھا یہ موٹا کنگا مجھے نظر آیا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی لے لیتی ہوں اور یہ چمٹا جس کے لیے میں گئی تھی تو وہ بھی لے لیا میں نے کیونکہ پھر روٹی پکانا تو اس کے بغیرہ ناممکن ہی ہے اور پھر میں نے نمکہ وغیرہ لے لی تھی اور اس نے کیا کیا شاپ پر نے کہ ہم نے جو جو چیزیں ڈلوائی تھی وہ اس نے اس کی پیمٹ لے لی ہم سے اور ایک دو چیزیں وہ ڈالی نہیں اس نے اب پتہ نہیں وہ بھول گیا تھا ڈالنا یا وہ کیا ہوا ہے پتہ پھر میرے حضبن کہتے ہیں چلو چھوڑو کیا میں تو میں نے یہ تھوڑی تھوڑے یعنی کہ یہ سارے جو جترے بھی فلیور تھے ناممکوں کے وہ تھوڑے تھوڑے میں نے ڈلوالی تھے کہ چلو بچے ہیں تو کھا لکھتے ہیں سڑ دیوان تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو پھر میں نے لے لیا یہ کچھ کہ خالی ہاتھ جو گھر جائیں گے تو وہ دوسری چیزوں سے بہتر یہ بچوں کے لیے یہ لے جاتے ہیں تو یہ انایا نا یہ جو کلر فول سے بالز تھے یم سٹرائپ یہ اس نے لیے ہیں تو وہ میرے حضبن زیادہ لینے لگے تھے تو میں نے کہا یہ کیا کرنے ہیں میٹھے میٹھے سے بچے شوق سے نہیں کھاتے ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ ڈلوا کے کھائے نہیں تھے ایسے یہ پلیٹوں میں چھوڑ دیئے تھے اور وہ پھر اروش نے بہر میں اس میں پانی ڈال کے اس کا کلر اتار دیا تو پھر میں نے آکے چائے بنا لی تھی اور چائے کے ساتھ پھر ہم لوگ یہ انہوں کو کھا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں بیٹھ دیوں آرام سے اور اس کے بعد پھر میں نے کھانا بھی بنانا تھا اور لیکن جب تک آرام سے بیٹھ کے بندہ چائے نہ پیئے تو پھر سپون نہیں یادتا اور فریش بھی تب بھی ہوتا ہے انسان چائے پینے کے بعد اور بس یہی تک تھا آج کا میرا ولوگ اور اگلا ولوگ بھی میں یہی سے سٹارٹ کرلوں گی وہ میں آپ سے نیکس ٹے شیئر کروں گی اور تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ دیکھیں یہ کرسپ بھی تھے وہ بھی میں لے کے آئی تھی اور یہ دیکھیں کلر فل سے بال کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ